رب شاہلی صدری ویسلی امری و لگتہ مللسانی افق و قولی صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تعریفیں رب زلجلال کی جو تمام جہانوں کا خالق مالک اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سٹیج پہ میرا فخر میری مان خان صاحب اور تریکن صاحب کے وہ مخلص ساتھی اور ورکرز اور پھر ہماری ماں بہنے بیٹیاں ہمارے جوان میڈیا سب کو انکلوڈنگ ہماری آئی ایس ایف یوت ونگ آئی ایل ایف تمام سٹیک ہولڈرز سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکہ بعد السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ میرے کان میں ایک آواز آئی تھی میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہوں گا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہا گیا کہ یہاں سے کوئی زندہ نہیں نکلتا تم تمہاری پارٹی تمہارا لیڈر ختم ہے ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے کوئی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ختم نہیں کر سکتا انشاءاللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اسماع کو کیا ماں ہے وہ ایک ایسے سپوت کو ایسی تربیت کہ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنی دین کی سربلندی کے لیے اپنی دانیت کے لیے اپنے محبوب کی ناموز کے لیے انسانیت کے لیے اور پھر جو کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہو اس کی خودمختاری سالمیت عزت اور پاکستان کی عزت نفس مسجد مدرس امام بارگاہ خان کا ہماری ماں بینوں عزت اور ان کے تقدس ان کو سب کو جمع کر کے جب وہ علم بنتا ہے تو وہ علم بنتا ہے آلِ بیعت کا عزت امام حسین کا اس کے لیے اللہ نے عمران خان کو چنائے لہم دلینا میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کے پہلے دن سے لے کر اب تک تمام رفقہ جو خان کے ساتھ جڑے رہے وہ جو اس وقت تحصیران ہے ان کے والدین ان ماں و بین و بزرگوں ان جوانوں کو ان بیٹیوں کو ان بہوںوں کو ان بچوں کو کہ جو جو آج بھی جو آج بھی عمران خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم تحصیص یہ اٹھائیس سال کا مقصد کیا تھا اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم آج موقع کی سو کرل بحضب دنیا کو پھرکتے ہیں ٹٹولتے ہیں تو ویکز این ٹوریز انگلستان میں دو پارٹیز کا کانسپ تھا ریپبلکن ڈیمکرائٹ امریکہ میں ٹو پارٹیز کا کانسپ یہاں پہ بھی دو پارٹیوں میں روایتی کھیل کھیلا جا رہا تھا کیا پتہ تھا کسی کو کہ ایک ایسا میاں والی سے ایک ایسا جوان پنجاب کی درتی جو پاکستان کی عزت ہے فخر ہے اور وہ قوم جو پاکستانی قوم غیرتمن قوم جب آزمائش آتی ہے تو ایک ہو جاتی ہے اس قوم کو اللہ نے پھر ایسے سپوت دیا جس کا نام امران خان ہے جس پر آنے والی نسلیں تو فخر کریں گی ہر درستگاہ میں امران خان کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ ویزللہ تو یہ اٹھائیس سال اس کی بنیاد انسانیت خودداری اور انصاف اور اس کا علم اب ہر جوان کے ہاتھ میں یہ سوچ ہے اس چیز کی نفی کا جو دنیا سے ہونے کا یقین رکھتی ہیں وہ سوچ ہے جو اگلوں کے کندوں پہ چڑھنا پیسے کا استعمال کرنا برادری اور قومیت کے نام پہ ووٹ لینا اور پھر اپنے مقصد کی کہ حصول کے لیے سب چیزوں پر کامپرمائز کرنا لیکن اٹھائیس سال کی جدوجہد خان صاحب کی شروع ہوتی ہے اللہ سے ہونے کے یقین سے اور ہمیشہ اس پر امران خان اور امران خان کے ماننے والے قائم رہیں گے کہ جب آپ کا ہونے کا یقین اللہ سے ہونے کا یقین جب آپ کا قائم ہو تو پھر سمندر دریاں تمام دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دجالی طاقتیں وہ لوگ جو غیروں کے شاروں پہ چلنے والے ہیں جو قوم کے سعودے کرتے ہیں وہ ہر ہر با استعمال کریں وہ پھر امران خان کی سوچ کو شکست دینا تو دور کی بات ان کی مقدر میں زلالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہی آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ بزن اللہ آخر میں خدا کے لیے سر اٹھا کے جیئیں مایوسی سے دور رہیں اور میرا بھائی اس وقت آگے ہے اسٹیج پہ علی امین گنڈا پور ہم ایک چیز ایک چیز کے قائل ہیں کیا وجہ ہے کہ خاموشی ہے میں بیرسٹر گوھر صاحب آپ کو عمر ایوب صاحب آپ کو سیکٹری جنرل صاحب آپ کو جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ہم نے سیاست سیاست نہیں کھیلنی ہم نے امران خان کو نکالنا ہے اور اس سکوت کو ختم کریں اس سکوت کو ختم کریں یہ سکوت جو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سیاست سیاست کھیل کے دکان چمکائیں گے تو دکان نہیں چمکے گی دکان نہیں چمکے گی میرا لیڈر اندر ہے میرا لیڈر اندر ہے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو ان گزبیٹیوں کو کام نے رجیک کیا اکیس مارچ کو انہوں نے انسانیت کی تظلیل کی اور وہ کیا ان گزبیٹیوں نے جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی میں خان کا ایک منٹی میں خان کا سپائی ہوں میں کوڈ آف کانڈکٹ پر یقین رکھتا ہوں میں عزت کرتا ہوں اور عزت کروا ہوں گا لیکن اللہ کے فضل سے اگر امران امران خان کی نیت پہ اگر امران خان کی محنت پہ اگر امران خان کی جدوجہت پہ اگر امران خان کی قربانی پہ ہم میں سے کسی نے سیاست کی تو انشاءاللہ اس کو عبرت کا نشان بنائی گا اگر کوئی کسی کے اشاروں پر اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ادھر سے بھی سن لے ادھر سے بھی سن لے ہمیں ادھر نہیں چاہیے ہمیں ایمان چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے اور امران خان چاہیے پاکستان زندہ بار